السلام علیکم قائز کے حالہ سب کا سب ٹک ٹا خیریت سے ہیں تو آج جو ہے سنڈے ہے اور آج ہم دوبارہ سے جا رہے ہیں کرتار پر لیکن اس وقت جو ہے نا ہم تقریباً آدھا گھنٹا گھنٹا ہو چکے سفر شروع کیے ہوئے اور اس وقت جتنے بھی آلوک بیٹھے ہیں سب کی سانسے جانا وہ بند ہیں کیونکہ ایک روڈ ہم سے مس ہو گی تھی اور ہم لوگے گل ٹریک پر آگئے تھے جہاں پر روڈز جو ہے نا بہت برا حال ہے اور گاڑی جو ہے وہ کیونکہ تھوڑی سی لو پروفائل ہے تو اس لئے تھوڑا سا جانا وہ ایشو ہو رہے ہیں کہ گاڑی کھڑوں میں جو ہے وہ بہت لگ رہے ہیں اس لئے ہم بہت سلو اس وقت جا رہے ہیں جتنے بار کھڑا آ رہے ہیں ہم لوگ اپنی سانسے روک کے اپنے جو ہونسلیں ہیں نا ان کا مضبوط کر لیتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا it's fine تو ابھی یہ ہے کہ ہم ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہم اس جو روڈز یہاں سے نکلیں باہر کیونکہ وہ سامنے جو ہے نا یہاں پر کہیں پہ جو ہے نا ادھر کہیں پہ روڈ ہے جو کہ تھوڑی سی صاف ہے اور وہ جو ہم روڈز کو پکڑیں گے اور میرے حال سے وہ سامنے جانا اس کا انٹرنس ہے اس لئے کیلئے بس پہنچنے والے ہیں تو برعال جیسی وہ کوئی سموتھ روڈ آتی ہے تو پھر ہم اپنے جوانا دوبارہ آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت جانا بلکل بہت بوری حالت ہے ہماری سانس بند ہے سانس نہیں لیا جا رہا ہے لیفٹ ہو لیفٹ ہو تو چلیں پہنچتے ہیں پھر اس روڈ پہ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں سانس بیاری سال روڈ ڈیوڈ ڈیوڈ میر بانی جناب ہم ایک صاف روڈ پر چڑھ چکے ہیں اور جو ہمارے شازیب بھائی ہیں ان کو بھی سانس آ چکے ان کا تو بلکل ہی ڈم گڑ گیا تھا تو ہیر دبارہ سے شروع کرتے ہیں سلام علیکم گائز کے حالے سب کا سب ٹک ٹاک حریت سے ہیں امیز کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ہیر حریت سے ہوں گے تو آج بسکلی ہم لوگ جا رہے ہیں کرتارپور دوبارہ سے اور سنڈے کا دن ہے آج اور مجبورا ہمیں سنڈے کے دن ہی جانا پڑا ورنہا ہم سنڈے کو ہی گئے تھے اور وہ تو بھی تقریباً ڈھائی وجہ رہے ہیں اور تب تو ہم لوگ اس سے بہت ارلی نکلے تھے گھر سے اور کافی ارلی پہنچ بھی گئے تھے تو سنڈے کے دن وہاں پہ بہت رشت تھا لیکن آج راستا جانا وہ کچھ لنکس تھے وہاں پہ تو ان سے ہم نے بات کی ہے تو امید ہے کہ اس کی جسے ہم لوگ تھوڑا سا جلدی پہنچ جائیں گے تو ہر ابھی وہاں پہنچ کے پھر آپ تو گئے ہم لوگ رکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سیچویشن ہے اور میں بھی کہ ٹائم ابھی تین بجھنے والے ہیں تو شاید وہاں پہ جو رش ہے وہ تھوڑا سا کم ہو اس کمپرر تو در لاسٹ سنڈے جب ہم لوگ لاسٹم گئے تھے نوٹ لاسٹ سنڈے جب ہم لاسٹم گئے تھے تو ہر ابھی تم رستے میں ہیں تو پہنچ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں مزید تو جو میں آپ سے ٹرافک پرابلم کی بات کر رہا تھا ان میں سے یہ بھی ہے راجاباس والے اتنی غلط رائیویں کرتے ہیں اپنی جان کو بھی ہترے میں ڈالتے ہیں دوسروں کی جان کو بھی ہترے میں ڈالتے ہیں ابھی اس نے دو ترین ٹرنز ایسے کی ہیں جو بس اللہ ہی پوچھے اس کو ابھی یہ ہمارے پاس سے گزرا تھا اوورٹیک کیا تھا اس نے اتنا غلط اوورٹیک کہ اس کا حساب نہیں ہے تو ہر ابھی تقریباً ٹونٹی کلومیٹرز رہ گئیں کرتارپور کے لئے اور انشاءاللہ سون بھی ریج کرتارپور موسیقی تو ہر ابھی ہمارے پاکھے پاس ہم مارا کرتارپور ہے اور اسے دن چلے پر کے لئے پاس اس کے لئے سانے گوڑ ہے کرتارپور کا لفٹ سائیڈ پر یہاں سے رائے سائیڈ پر رائے پر جائے یہ دو کلمٹر ہے یہ آگے سے رائٹ ہونے ہیں یہ جس آمنے روڑ ہے کرتار پور کی جہاں پر آپ کو گاڑیاں جب وہ نظر آ رہی ہیں یہاں سے رائٹ ہونے آدل Welcome to کرتار آدل بھائی جو ہیں ہمارے یہ فرس ٹائم جا رہے ہیں کرتار پور سیکیورٹی جو ہے یہاں پہ کافی زیادہ ہے تو ذرا ہم ویڈیو بند کر دیں گے تاکہ جو سیکیورٹی کے معاملے میں جو ہے یہ پرابلم نہ ہو جال نگا 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 السلام علیکم اپنے پہ چی رہے ہیں کریں گے مزدیو 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 جب جو آنچان آہم برکر مہارے ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ ملے لیکن چلیں کوئی نہیں ہم جانا صرف ویو کو کبر کریں گے آج اور طرح تسلی سے جانا جس کو دیکھیں گے یہاں کے ویو ہے بیسے تو یہ ہے کہ جو ٹائم ہے نا وہ تین بجے کے بعد علاو نہیں کرتے تو پہلی جب آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا ایسا ریفرنس تھا تو اس کے وجہ سے ہم اندر آ پائیں ادر وائز پوسیبلیٹی جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ جو شورٹ ہے میں لازم دنا چا رہا تھا لیکن مجھے ملا نہیں کہ سن جو ہے وہ سامنے اور لیچے جانا ریفریکشن آپ کا سن کا پڑھ رہا ہو تو بہت اچھا جو ہے یہ بیو بنتا ہے ایک اور ٹائم جو تقریباً چار بچ کر چواریس منٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ اس کے اندر بھی جائیں گے جو ان کا مین جو ٹیمپل ہے گردوارہ ہے لیکن وہاں پہ جب وہ ویڈیو اللاؤڈ نہیں ہے تو اس لئے وہ جو ہے ہم نہیں بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیزہ نہیں ہے یہ ایک نیو چیز ہے یہاں پہ جو میں نے دیکھی ہے اور مجھے نہیں تھا پتا یہ کیا چیز ہے اسے بلکہ یہاں لکھا بھی ہوا ہمارے ساتھ جو آرمی کے بھائیوں نے ہم ایکسپلین کیا کہ یہ وہ گولا ہے جو انڈیا نے یہاں پہ اٹیک کیا تھا جس کے ساتھ تو وہ جو اٹیک ہے وہ فیل ہو گیا تھا تو ابھی جو ہم جا رہے ہیں اندر تو دیکھ کے پھر آپ کو ریویو دیتے ہیں اس کا تو اصل میں یہ تھا کہ جو شاہدہ بھائیوں کے کچھ قزنز وغیرہ تھے تو انہوں نے اما تھا فیصلہ بات سے تو وہ تقریباً صبح بارہ بجے کہہ ہوئے تھے اور ہم لوگ جو کہ تھوڑا سا رستہ جوہاں وہ لیٹ ہو گیا تھا رستہ پھڑا سا خراب تھا تو اس کے لئے سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے تو ہم اتنا ٹائم لگا آنے میں پھر تو ابھی یہ ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو اب شاہدہ بھائی نے اشارہ تو کی ہے اب مجھے نہیں پتا اس کا اشارہ کا کیا مطلب ہے میں بھی مل گئے ہیں اس کو یہاں کیا سین ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں تو وہ جو شاہدہ بھائی اشارہ کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ ان کو جائیں وہ اپنے قزنز مل گئے ہیں شکر الحمدللہ کیونکہ بہت ٹائم لگے تو ابھی ہم ان کو لینا جا رہے ہیں وہ بسکلی اپنی کوئی ڈاکیمنٹری کرنے آئے ہیں فیصلہ آباد سے تو وہ کہہ رہا تھے کہ ہم وہ جو تلوارنی بیک سائیڈ پر اس کے پاس کھڑے ہیں تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں ان کو رسیف کرنے اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اندر بھی جائیں گے وہ طرح آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن اور بھی جو چیزیں رہ گئیں تھی لازٹ ٹائم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی ہم روف ٹاپ پہ ہیں جو ان کا مین گرہ دوبارہ ہے اور اس وقت جب وہ لائٹس پر آن ہو چکی ہیں اور بہت سورہ جانبی تو مزید لائٹس پر آن ہو گی ابھی تو پراپر لائٹس پر نہیں آن ہوئی تو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ رولز ہیں اندر آنے کے کہ آپ نے جو وہ کیپ پہن نہیں ہوتی ہے پلس آپ نے ساکس نہیں پہننے شوو سب زاری بات ہے باہر ہی اتار کے آتے ہیں تو اس وقت سارے جو ہیں وہ اوپر ہی ہیں ابھی اور پرمیشن ویسے نہیں ہوتی یہاں پہ لیکن ہمیں ریفرنسیں ملی گئی ہے سکھ بھائیوں کا میرے آج اس کو پنجا صاحب کہتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی تقریبا ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اور شام کو جب یہاں کا وہ بہت خوبصورت ہے ابھی آہستہ سے یہاں پہ لائٹس جلائیں گے اور مزید خوبصورت ہوتا جائے گا شام کے میرے پیچھے سوکر گردوارہ صاحب کا جب جو ہے وہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے لائٹس تو جب پوری لائٹس جلیں گی تو پھر تو بہتر ہو جائے گا سب کچھ بکائی ہے کہ چاروں سائیڈ پر سپیکر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر اندر جو سکھ بھائیوں کی عبادت ہو رہی ہے اس کی آواز جو ہے وہ چاروں طرف پونج رہی ہے لائٹنگ کا جو ہے وہ اچھا انتظام کیا گیا یہاں پہ کیونکہ یہاں پر سردی کافی ہے نیچے رہی بات ہے اے تھنڈا فرش ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں زرانا بیٹھ کے سوکس پہلوں سوکس میری ہے تو سوکس ہماری بہت کافی گندی ہو چکی ہے پھر بھی کیونکہ یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ سوکس جانا وہ پہن لی جائے سوکس میں رہا ہوں کہ سوکس میں رہا ہوں کہ برحال یہاں اگر آپ آتے ہیں کبھی بھی در تو سوکس جانا وہ ضرور بلیک پہنی ہے میں نے گلتے سے پہن لیا بائٹ اور وہ آٹومیٹکلی جانا بلیک ہو گئی یہاں پہ جانا وہن کے واش رومز بھی ہیں فیمیلز کے لیے سپرٹ ہیں اور میلز کے لیے سپرٹ ہیں ایک جو واش رومز بھی ہیں وہ سٹارٹنگ میں بھی آتے ہیں جہاں پہ وہ ٹکٹس وغیرہ ملتی ہیں اور جو ایک واش رومز بھی آتے ہیں مطلب ہالس کے اندر جانا یہاں پہ بھی آتے ہیں بہت ساف اور اچھے قسم کے واش رومز ہیں وہ کہا یہ ہے کہ جو جو چیز سامنے آتے جائے گی میرے وہ جو میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ لائٹ جانا وہ ٹیمپل کی زیادہ جانا وہ آن ہوئی ہے اور یہ دکھیں یہ بلائنڈ میں میرے بیچھے آرہے ہیں مطلب شام ہو چکی اور یہ دیکھیں لائٹس جو ہیں وہ اس وقت کافی ساری جانا وہ ہائلائٹ ہو رہی ہیں اس وقت میں بھی شام ہو گئی اس لئے اندرے میں جو ہم کل زیادہ حفظورت میں بلا رہا ہے یہ جن کا مہمان ہاں ہے یہاں پہ رومز بنے ہوئے ہیں جن کے اندروں میں میٹرس وزارہ لگائے ہوئے ہیں جس میں ہم جا تو نہیں سکتے میرا حیال ہے لیکن یہ یہ میں بھی یہاں سے نظر آئے یہ ہیں تو لیکن نائٹ سے یہاں پہ لاؤڈ نہیں ہے لیکن جو مارننگ میں لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے دیوانہ آستان یہ بسکلی جو ان کا مہن ٹیمپل ہے اسی کا ایک بگر ورین ہے کیونکہ وہاں پہ جو کپیسٹی لوگوں کی وہ تو بہت کم ہے اگر انہی پانچ ہزار لوگ آتے ہیں تو وہ تو اس کے اندر پورے نہیں آسکتے ہیں مشکل ہو جائے گا تو ان کے لئے انہوں نے اس کو ایک بڑی فارم میں بنایا ہے تاکہ لوگ اس میں زیادہ جو ہے وہ ایڈجیسٹ ہو سکیں یہ جی ان کا لنگر ہال ہے کیونکہ کافی بڑا ہے اور کھانے کی چشب ہے وہ بھی یہاں پہ آرہی ہے اور اس پہ جانا بھوک سے بھی جانا جان جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کھا سکتے ہیں کھانے کی پرمیشن ہے تو دیکھتے ہیں چک کرتے ہیں اگر تو ملکی تو کھا لیں گے بڑھنا باہر سے کھا لیں گے تو ابھی جانا وہ بتا رہے تھے کہ جو لنگر ہانا اس میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جائے وہ ڈیفرنسیٹ نہیں کتے یہ لوگ سکھ جائے وہ مطلب ان کے لئے مسلم جو بھی آتے ہیں یہاں پہ کسی بھی مذہب کا وہ کھانا کھا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کھانا کھانا ہے تو وہ لیٹس اٹھا لیں پہل میں نے کیا ہے پھر آدل بھی آئے ہیں پہلے میں بھی آیا Burning Man ہم 2023 سے زیادہ ملک کر دیا پہلے جاتے ہیں تو یہاں ہی سکتا ہے سکتا ہے اور شکرے کیونکہ کافی ہو رہے ہیں تو سفرات میں جو روزا ہے روزا تبانے دیکھا ہے اگر پہلے کے ساتھ ساف ہو تو تو انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل کے پھر آپ سے بات ہوتی ہوں اور ابھی ہم نے شوز لیں کے دوبارہ سے جہاں سے میں رکھے تھے لوگر میں اور پھر ہم جائیں گے گھر کو ہمارا جو باکس ہے وہ ایلی کہیں ہے یہ بہلا سوکس ہم نے پھر اتار لیا تھے لنگر ہال میں سوکس جو نہیں پہننا واہ جی واہ اپنے نکال کے چلے گے سد کے جاؤں میں ان کے ہر بے جلسے سوکس کے بغیر ہی پہن لیتے ہیں ہم نے اوپر اکھے تھے کہیں پہ اوہ شیٹ ہم نے پہنے 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 اگلا باکس ہے وہ اگلا اگلا باکس ہے اگلا باکس ہے اب جائے بھائی میں نے بتا کہ تیرا ہے سنی کے انجانا میں چھپا گیا یہ اگلا باکس ہے یہ ہم نے کھولا اس چھوز نہیں پڑے ہوئے تیرے تمہیں کہاں رکھے تھے بس اس میں نہیں ہے پھر اس میں تو رکھی نہیں نہ کھول لوگ ہیں اڈا، آپ کے ساتھ ہیں بھائی آجو اگلا باکس ہے آجو ان کے دن آپشوز چھوز چھوڑی ہو چکے ہیں اس کو شوز چھوڑی ہو گئے ہیں یہ میری پای میرے پای میرے پای ششوز۔ شون ہم اس کے تھے اور وہ روحش ہو رہا ہے کہ چولی ہو گیا ہم جا رہے ہیں باہر اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ کرتارپور سے نکر آئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ کی طرف اور میں بھی راستے میں ہم گئی رکے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے ایسے ہم لنگر حال میں تو کھا چکے ہیں تھوڑا سی کھایا تھا میں نے تو ابھی ہم سیالکوٹ سے تقریبا کوئی سیون ٹو ایٹ کلومیٹرز دور ہیں اور ہم لوگوں نے چوز کیا تھا پسرو روڑ والا جو راستہ ہے وہ اور وہاں پہ بھی جو روڑ کی صورتحال ہے ایسے لائٹ سلو کرنا جو روڑ کی صورتحال ہے یہاں پہ بہت بہت خراب ہے بند کرنے کو نہیں کامنے تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی بہت خراب صورتحال ہے اور پلس روڑ کے پر جو روڑ پہ بھی پڑھنا شروع ہو گئی ہے ایسے دنس فاغ بھی نہیں ہے جو روڑ کی صورتحال ہے ایسے دنس فاغ بھی نہیں ہے جو روڑ کی صورتحال ہے ایسے دنس فاغ رہی ہے اور آگے دیکھیں بلکل دیان سے دیان سے دیان سے اپس 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 فاغ جetti میں جاتے ہیں کوہی دین سے اور آگے دینوں کے پہاں کیونکہ تقریباً پچھلے پورا ہفتہ اتنی سردی نہیں تھی فائلی قائز ہم لوگ جب وہ سیال پڑ چکے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے کچھ کھانے کے لئے کہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں جائیں گے کچھ کنفرم نہیں ہے اور ایک چیز جو میسنگ ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی مجھے اس چیز کا اگزیکٹ نہیں پتا اس انفرمیشن کا میں آپ کو پھر کبھی کسی بلوگ میں کنفرم کر کے بتاؤں گا لیکن جو مجھے لگا ہے جو میں نے سنا ہے آج وہ یہ ہے کہ کرتارپور کے اندر آپ کی جو انٹری ہوتی ہے اس کا ٹائم تین بجے تک ہے جو سکھ کمیونٹی ہے جو انڈیا سے آتی ہیں ان کا ٹائم وہاں سے جانے کا تقریباً چار ساڑھے چار بجے تک میکسیم ہے لیکن جو پاکستانی ہے اگر سکھ چلے بجاتے ہیں اگر سکھ چلے بجاتے ہیں اگر وہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ تقریباً چھ بجے سات بجے تک رہ سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی ابھی اشورٹی نہیں ہے میں اس چیز کو دوبارہ سے کنفرم کر کے اپنے کسی بروک کے اندر جواب آپ کو بتا دوں گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو کافی پیچھے ہیں ابھی سیالکورٹ سیٹی سائیڈ ہے وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں تو جی سیالکورٹ ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی کنٹ میں کھڑے ہیں ہم اچھے سی جائیں گے لین ہی ہے کہ پہلے تھا پاپا جانز جانے کا لیکن مہا پی ہے کہ ٹائم بہت لگتا ہے تو ٹائم بہت لگتا ہے ٹائم بہت لگتا ہے خوڑے نہ ہوگی تو ہم نے کہا کہ ہمیں نظریک ہے تو ہم یہی پہ آرڈ کر رہی ہیں ابھی ہم بیٹھنا ہے ہمیں اور یہاں پہ ہم نے آرڈ دیا ہے ایک بیجزہ ایک ونگز کی ڈیل ہے اور ایک ورڈان ابھی یہ سبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا اچھا بتا نہیں کیوں ہم ہر دفت ٹرابل کرتے وقت ہی ہوتا ہے کہ ہم اس پرام بات کے وہاں پہ بھی یہی سین تھا اور یہاں پہ بھی اب یہی سین ہے وہ مومنٹ یاد آرہے ہیں اسلام آدھا لیکن ہم آپ پہ جانا کس طرح مدھوک ہوگی تو ہم کس طرح بیٹھ کر رہے تھے تو اس طرح کچھ مجھے کوئی یاد آرہے ہیں کہ مجھ سے ہم اسلام آدھ گئے تو اب یہ ہی ہے کہ آرڈر آجائے فٹا فٹ تاکہ ہم کھا پروز ہی گائیں اور گھر کو جا سکھیں آرڈر آ چکا ہے ونگز ہیں ہمارے پاس اور یہ ہے پیجزہ ہم نے لارڈ کروایا تھا ہم کھا لیں تو پھر جانا آپ سے پھر الویدہ کہیں گے کھانے کے بعد ہم کھا چکے ہیں اور آج کا ٹرپ بہت اچھا رہا اور جو ہم نے اتنا لمبا سٹیک ہی وہاں پر رات تک وہ بہت خوبصورت منظر تھا اور کیونکہ ہمارا تو فورس ایکسپیرنس رات کو اتنی لیٹتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا بہت اچھا لگا سب کچھ دوبارہ سے دیکھا تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا جو سیالکورٹ اس کے ارد گرد بہت ساری کم چیزیں لوکیشنز ہیں جہاں پر انٹیٹینمنٹ یا کوئی اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں تو یہ کہ جو ہمارے پاس ہیں نزدیک وہاں جا کے ہم وزیٹ کر لیتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آپ کو اس سے نالج ملتا ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا کس طرح ہوا تھا وہ کیا چیزیں تھی تو ہیر بکایا پھر سے بات آگی موٹو فلوک کی تو وہ دوبارہ سے پرننگ ہو گیا بسکلی بننا آج سا سنڈے کو لیکن نہیں بن پایا کیونکہ آج جانا پڑ گیا کرتارپور تو لیکن انشاءاللہ پھر میں اپلوڈ کروں گا اس کو اپلوڈ ہم تقریباً گھر کے آس پاس ہیں تو بس گھر پہنچنے والے ہیں تو اب آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں ہر بار کی طرح اپنا ڈھیر سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے اچھے کمنٹس کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹل نیکس